قرآن کی چھ ہزار چھ سو چھانچہ ٹائتیں صرف کاغذ پر پرنٹ نہیں ہیں لاکھوں حافظ مسلمانوں کے سینے میں پرنٹ ہیں اس سینے سے قرآن کو کہاں سے نکالو گئے ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا زور کے دو نام ایک احمد ایک محمد احمد اسے کہتے ہیں جس نے اپنے خدا کی اتنی تعریف کی ہو کی بندوں میں اتنی تعریف کسی نے نہ کی ہو اور محمد اسے کہتے ہیں جس کی تعریف خدا نے اتنی کی ہو کی کسی دوسرے بندے کی نہ کی ہو تو ہمیں انتظار ہے اس بات کا کہ پردھان منتری کب دھرم سنسط کو بینڈ کرتے ہیں اور پردھان منتری مسلمانوں کا قتل عام کرنے والی زبان کو کب کاٹتے ہیں قانون کی کئی چیزیں بلیوں سے میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم اکرم دیش میں جس طریقے سے تمام مدے لگتار سامنے آ رہے ہیں اس پر بات کرنا لازمی ہو چکا ہے کیونکہ اب بھارتی مسلمانوں کے نام کو لے کر کے بیانبازیاں تیز ہو گئی ہیں اور بیانبازی بھی اگر کی جا رہی ہے تو دیش کے پردھان منتری دوارہ جو یہ کہتے ہوئے دکھائی دیئے کہ بھارت کے مسلمانوں کے خلاف کوئی گلت بیانبازی نہ کی جائے تو اسی کے ساتھ ساتھ موہن بھاقوت جی بھی یہ بولتے ہوئے دکھائی دیئے کہ بھارت کے مسلمانوں کو لے کر کے کوئی تیکی ٹپڑی نہ ہو اسی پر ہم سے بات کرنے کے لیے حرشت مولانا عبید اللہ خان آزمی صاحب موجود ہیں چمن پہ بجلی گی رانے والوں چمن کا اس میں بھی فائدہ ہے جلیں گے مل کر جب آشی آنے تو دور تک روشنی رہے گی اگر یہی ناخدا رہیں گے اگر یہی رہبری رہے گی تو ہر کنارے پہ آکے کشتی اسی طرح ڈوبتی رہے گی آپ نے ایک ساتھ مجھ سے دو سوال کی ہے ایک سوال آپ کا پردھان منتری کے بیان سے متعلق ہے اور دوسرا سوال آپ کا پردھان منتری کے پردھان منتری سے متعلق ہے مختصر یہ ارز کر دوں کہ پردھان منتری کے اس بیان کا ہم سواگت کرتے ہیں جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ٹیکہ ٹپنی بند ہونی چاہیے یہی تو کہا ہے نا آپ نے اور کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچے ارث یہی ہے نا غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں نا اس لیے کہ میں آپ ہی سے سن رہا ہوں تو پہلی بات تو یہ کہوں اور میں نے کیوں کہا کہ پردھان منتری کے اس بیان کا میں سمردھن کر رہا ہوں بات بہت اچھی انہوں نے کہی ہے شاید محسوس کر لیا ہو کہ واقعی مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ سی بی آئی کس کے ہاتھ میں ہے این آئی کس کے ہاتھ میں ہے دیگر وہ ایجنسیاں جو اس طرح کی بےہودگی پہ انکش لگانے کا دعویٰ کرتی ہیں وہ کس کے ہاتھ میں ہیں پردھان منتری جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ اس وقت تک عمل میں نہیں آسکتا جب تک اس طرح کے اگروادیوں کے خلاف پردھان منتری ایکشن نہ لیں کتھنی اور کرنی میں فرق ہوتا ہے کتھنی بہت اچھی ہے کاش کی وہ کرنی بھی کر کے دکھلا دیتے دھرم سنسد ہوئی سب کو معلوم ہے مسلمانوں کو کٹو سب کو معلوم ہے بلڈوزر چلا کے مسلمانوں کے مکان توڑے جا رہے ہیں سب کو معلوم ہے ماں بلنچنگ ہوئی سب کو معلوم ہے اتنے بڑے بڑے اپراد کرنے والوں پر نا سی بی آئی حرکت میں دکھائی دی نا دیگر ایجنسیاں حرکت میں دکھائی دی ٹھیک ہے نا تو اگر واقعی پردھان منتری کے بیان میں سچائی ہے بیان کو میں سچا مانتا ہوں مگر عمل تو سچے بیان کی تردید کر رہا ہے اور عمل ہی اس سچے بیان کا کھنڈن کر رہا ہے آپ کے کہنے پر لوگ اوٹ دے دیتے ہیں تو آپ کے کہنے پر لوگ اگر عمل نہیں کرتے تو کیا مجرموں کو کائفرے کردار تک پہنچانا پردھان منتری کی ذمہ داری نہیں ہے اگر وہ اپنے اس قول میں سچے ہیں تو اس سچائی کو بھی منظرے آم پر ان کو لانا چاہیے اور ایسے لوگوں کو اٹھا کر جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ڈالا جانا چاہیے بجائے اس کے کہ ایسے مجرموں کو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ڈالا جائے بے قصور لوگوں کو لے جا کر کے جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ڈالا جا رہا ہے میں کسی کمیونٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ہندوستانی انسانوں کی بات کر رہا ہوں تو ہمیں انتظار ہے اس بات کا کہ پردھان منتری کب دھرم سنسط کو بینڈ کرتے ہیں اور پردھان منتری مسلمانوں کا قتل عام کرنے والی زبان کو کب کاٹتے ہیں قانون کی کئی چیزیں ہمیں انتظار ہے دوسرا سوال آپ کا محمد بھاگوز جی نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے آپ میں ایک نمبر ماننے والی چھوی سے آپ نیچے اتر جانا چاہیے محمد بھاگوز صاحب سے ہم کہنا چاہیں گے کہ اللہ نے مسلمانوں کو ایک ہی نمبر کی کوالیٹی بنایا ہے تو آپ کو جنگ کرنا ہے تو خدا سے جنگ کیجئے مسلمانوں سے کو جنگ کر رہے ہیں مسلمان کے معنی ہے خدا کا وفادہ اسلام کے معنی ہے سلامتی پیس اور شانتی ٹھیک ہے اسلام جو پیغمبر لائے ان کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے دو نام ہیں ایک احمد ایک محمد احمد اسے کہتے ہیں جس نے اپنے خدا کی اتنی تعریف کی ہو کی بندوں میں اتنی تعریف کسی نے نہ کی ہو اور محمد اسے کہتے ہیں جس کی تعریف خدا نے اتنی کی ہو کی کسی دوسرے بندے کی نہ کی ہو ٹھیک ہے نا ماں کا نام حضور کی آمنہ ہے آمن والی شانتی والی پریم والی محبت والی باپ کا نام عبداللہ ہے خدا کا بندہ جس دائی نے دودھ پلایا اس کا نام ہے حلیمہ مروت والی مہربانی والی ایسے مذہب کو جن لوگوں نے قبول کیا اس کو فسٹ کوالٹی نہ کہیں تو کیا تھرڈ کوالٹی کہیں یہ ہے ہی فسٹ کوالٹی اب اگر کسی کو شہد برا لگتا ہو اور زہر اچھا لگتا ہو اور دوسروں سے کہے کہ آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ شہد کو شہر کہیے اور زہر کو زہر کہیے تو اس کو جا کر اپنے دماغ کا کہیں علاج کرانا چاہیے دماغ کا علاج کرانا چاہیے کیونکہ حضرت صاف طور پر اگر دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں پردھان منطری مودی جی کی پہل اچھی پر زمینی حقیقت پر تصویریں کبھی نظر نہیں آتی کیونکہ یہ کہتے ہوئے بھی پہلے سنا گیا تھا کہ میرے دلیت بھائیوں کو کچھ مت کہنا بے شک سے مجھے کولی مار دینا دیش کے پردھان منطری نے یہ بیان دیا تھا پر پھر بھی دلیتوں کے اوپر حملے بڑھتے گئے وہ کہیں رکابت نہیں آئے کیا دیش کے پردھان منطری کا ایک اصطر جو ایک عوضہ تھا جب وہ کہتے تھے تو لوگ مانتے تھے کہ اب وہ باتیں زمینی سطر پر نہیں دیکھتے صرف ان تمام باتوں کا جواب ایک شیر میں دیتا ہوں سمجھنے والے خوب اچھی طرح سمجھیں گے جب نے کہا تھا تیرے وعدے پہ جیئے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا کاش مودی جی نے جو کہا ہے کم سے کم اپنے سارے سیاسی گناہوں کے پرائش چت کے لیے اتنا ہی کر کے دکھلا دیں وہ کہ ایسے گنڑوں کو کیفرے کردار تک پہنچا دیں تاکہ لوگوں کا جو اعتماد ان پر سے اٹھ گیا ہو شاید پھر سے بہال ہو جائے کیونکہ اجرت ایک تصویر اور بھی سامنے آئی ہے جس نے دیشی نہیں بلکہ دنیا بھر میں خلبلی مچا رکھی ہے بی بی سی کی وہ ڈاکیومنٹری جس میں گجرات دنگے کا ذکر ہے کیونکہ اس ڈاکیومنٹری کے ساتھ دو ہزار دو میں پارلیمنٹ کے اندر جو گجرات دنگے پر آپ کا بیان تھا وہ بھی کہیں نہ کہیں اب سوشل میڈیا پر وائرل ہونے لگا ہے کس طریقے سے دیکھتے ہیں کیونکہ گجرات کی خاصطور پر بی بی سی کی ڈاکیومنٹری کو دیش کے پردھان منتری نے خاصطور پر مودی سرکار نے ہر طرف سے بین کروا دیا ہے تاکہ لوگ اس ڈاکیومنٹری کو دیکھنا پائے آخر کا کیا وہ سچائی ہے جو چھپاگنا چاہتی ہے کینڈر سرکار دیکھئے پارلیمنٹ کے جو بیانات ہوتے ہیں وہ اگر پارلیمنٹ کے اصول اور دیش کے دستور کے خلاف کہیں سے ہوں گے تو پارلیمنٹ اسے خود ڈیلیٹ کر دیتی ہے اور وہ بحث جو دیش کے دستور کے دائرے کے اندر ہوتی ہے اور اس بحث سے اپوزیشن کو اگر تکلیف ہوتی ہے یا حکومت اگر وہا ویلہ مچاتی ہے تو نہ حکومت کی بات مانی جاتی ہے نہ اپوزیشن کی بات مانی جاتی ہے بات مانی جاتی ہے سمیدھان کی ایک طرف حکومت کی بند سے ایسے بیان کو ڈیلیٹ کرنے کا چیر سے مطالبہ ہوتا ہے اور دوسری طرف اپوزیشن کی طرف سے سمیدھان کی کتاب نکال دی جاتی ہے کہ یہ بیان اگر ان پارلیمنٹین ہے تب تو ختم کر دیا جائے گا اور اگر پارلیمنٹ کے اصول کے مطابق ہے تو تمہاری چلی چلدہ سے کچھ نہیں ہوتا یہ بیان ریکارڈ پہ رہے گا میں نے جو بیان دیا تھا دو ہزار دو میں جس کی بات آپ کر رہے ہیں اس پر بھی بہت چلی چلدہ ہوئی اور چلی چلدہ میں یہ مطالبہ بھی بی جے پی کی طرف سے ہوا کہ اس بیان کو پارلیمنٹ کی کارروائی سے خارج کر دیا جائے تو اس وقت پرگم مکر جی جو اپوزیشن کے لیڈر تھے اور بعد میں ملک کے پرسیڈنٹ بنے انہوں نے قانون کی کتاب کھولی اور چیئر کو مطمئن کیا کہ آزمی صاحب نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ سمیدھان کے دیئے ہوئے اصولوں کے انترگت کہا ہے اس لیے اس ڈیبیٹ کو پارلیمنٹ سے ڈیلیٹ کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اگر وہ ڈیلیٹ ہو گئی ہوتی تو ریکارٹ پہ نہیں آتی اور ریکارٹ پہ آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے سچ حضرت اسی کے ساتھ ایک آخری سوال آپ سے لینا چاہوا کیونکہ دیش اور دنیا میں لگتار پوال چاہوا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں سے نفرت کرنے والوں کی سنکھیا جو ہے وہ پڑھتی چاہ رہی ہے پھر بھی اسلام جو ہے وہ فل فل رہا ہے کیونکہ تازہ معاملہ جو سامنے آیا وہ سوڑن میں قرآن شریف کو جلانے کو لے کر کے ہے کس طریقے سے دیکھتے ہیں جو بے عدبی خاص طور پر سوڑن میں قرآن شریف کی کی نہیں ہے قرآن شریف کو جلانے کا واقعہ یا قرآن شریف سے جلنے کا واقعہ یہ کوئی نیا نہیں ہے ہر دور میں جلانے والے بھی رہے ہیں اور جلنے والے بھی رہے ہیں مقصد یہ ہے کہ قرآن کو دنیا کے منظر نامے سے ہٹا دیا جائے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن ہی کے ساتھ یہ کھیل کیوں کر رہے ہو چلو ایسا کرو جتنی دھارمی کتابیں ہیں جلاؤ مت کسی کو اور اتنی ہی نفرت ہے اگر کسی ایک دھارم سے تو سارے دھارم کی کتابوں کو اٹھا کر لے جا کے سمندر میں ڈال دو اور کسی کتاب کو باہر مت آنے دو نہ پرینٹ کرو بیس سال کے بعد زیادہ دن کا ٹائم نہیں دیتا ہوں صرف بیس سال کے بعد تمام کتابوں کو پکارو کہ واپس آ جاؤ قرآن کے علاوہ ایک واپس نہیں آنے والا ہے کیوں اس لیے کہ قرآن کی چھے ہزار چھے سو چھا چھا ٹائت ہیں صرف کاغذ پر پرینٹ نہیں ہے لاکھوں حافظ مسلمانوں کے سینے میں پرینٹ ہیں اس سینے سے قرآن کو کہاں سے نکالو گے ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا حضرت مولانا عبداللہ عزمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو دیش اور ودیش میں کس طریقے سے پرتکریائیں لگاتار اسلام اور مسلمانوں کو لے کر سامنے آ رہی ہیں